موسیقی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ریجنل چیئرمین گجرنوالا عمر امیر نے ہائی پرفارمس سنٹر سیالکوٹ میں زیر تعمیر عالمی میار کے کرکٹ سٹیڈیم کی ورکنگ بارے معاونے خصوصی وزیر آزم برائے امور نوجوانان اسمان ڈار کو بریفنگ دی مزید اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ علی عمران جی علی عمران تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا اس دوران میگا پراجیکٹ سے منسلک انجینیس میں تمام سٹیک ہولڈرز بھی مجود تھے جبکہ اسمان ڈار نے پاکستان کرکٹ سپورٹ کری جنل چیئرمین گجرنوالا عمر میر کی کابشوں کے بے حد سرہا اس موقع پر اسمان ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے سپورٹ سٹی سیالکوٹ میں سٹیٹ آف آٹ ترز کی جدید سہولیات سے مزیعین عالمی میار کے کرکٹ سٹیڈیم کے مزوری بھی سیالکوٹ کی تمہیر و ترقی کے دیگر جاری منصوبوں حسبتال یونیورسٹی انفرسٹرکچر سمیت دیگر پراجیکٹ کے ساتھ دی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ تمام منصوبے تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں انشاءاللہ عالمی میار کا یہ جدید کرکٹ سٹیڈیم میاری کرکٹ اکیڈمی و بینر قومی کرکٹ مقابلوں میں پاکستان کے تمام کرکٹ سٹیڈیم سے بہتر ہوگا اور درانے سوانڈار کا کہنا تھا کہ منصوبے میں میار کا ہاتھ سیار رکھیں کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری برداش نہیں کی جائے گی اور وزیر عظم پاکستان مجھ سے سیارکوٹ کے تمام جاری منصوبوں بارے تفسار بھی کرتے ہیں اور ایکسپورٹ سٹیڈی کے سہولیات کے لیے اس زمن میں وزیر عظم عمران ہاں برپور کابشیں بھی کر رہے ہیں جبکہ شہر اقبال کے نوجوانوں کے لیے بہترین اکنمات کے لیے اسی سلسلہ میں کرکٹ ہائی پرفارمس سینٹر کے تمیاراتی کام میں سے متعلق بریفنگ بھی لی گئی انشاءاللہ اس منصوبے سے نوجوان کو کھیل کے بہترین سہولیت فرام ہوں گی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ علی امران سٹیڈی فائیو نیوز سے ہالکوٹ